بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں اور تمام دیکھنے والوں کو جمعہ مبارک آج ہم بنائیں گے چاول کی کھیر ماشاءاللہ بڑی زبردستہ ہو بہت بہترین بنتی اور جس کو بنانا ہی بڑا آسان ہے کھیر بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ تین سو گرام چاول لیے ہیں چاول کو میں نے پانی میں بگو کے آدھے گھنڈا پہلے رکھا ہے چاول میں نے لیے ہیں باسبتی کے ٹوٹا چاول جو ٹوٹے ہو ہوتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ تھوڑا سا جلدی گرانڈ ہو جائیں گے اور گل بھی جلدی جائیں گے تو سب سے پہلے مجھے یہاں پہ چاول کو کرنا ہے گرانڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو چاول کا پانی ہے میں نے رکھا تھا بگو کے ان کو یہ بھی ساتھ جائے گا اس کو مجھے توقیس لیں گے اور ساتھ ساتھ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک ٹائم سے پہنچ سکے اور ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں تو بناتے ہیں اپنی میٹی سکھیر یہ دوستو چاول ہم نے جگ میں شامل کر دی ہیں اور اب اس کو اچھی طرح ہم گرانڈ کر لیں گے یہ دوستو چاول ماشاءاللہ ہمارے بالکل گرانڈ ہو چکے ہیں اور اب یہاں پہ ہم نے چولے پہ ہانڈی رکھ لیے بسم اللہ الرحیم اور اس کے نیچے ہم نے فلیم آن کر دیئے یہاں پہ ایک جگ مجھے پانی شامل کرنا ہے پانی کو گرم ہونے دیں گے ساتھ ہی ساتھ مجھے تھوڑا سا اس میں نمک شامل کرنا ہے بسم اللہ الرحیم اور اس میں جائے گی چار علاجی جائے گی یہ میں ساتھ ہی ساتھ ٹوڑ کے ڈال رہا ہوں تاکہ پانی میں خوشبو آ جائے جی دوستو علاجی شامل ہوگی آپ اس کو پانی گرم گرم ہونے دیں گے پانی گرم ہو جائے تو اس میں شامل کریں گے چار دوستو خیر کے لئے بھی میں نے یہاں بے کلو دودھ لیا ہے اور باقی یہاں پہ میں بس ٹھینی ایرپیالی ہے بڑی والی اور پستہ مغزم میں بس باری کٹ ہوا اور بادار میں میں لپس علاجی میں نے شامل کر دیئے پانی ماشاءاللہ گرم ہو چکا ہے اور چولا ہم تھوڑا کم کر دیں گے اس میں شامل کریں گے چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ ہم نے گرانڈ کیے ہیں اب یہاں سے تھوڑا سا مجھے گرم پانی لینا ہوں گا جگ میں شامل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ جو چاول ہمارے اس میں جگ میں بچیں وہ اچھی طرح صاف ہو جائیں تھوڑا سوڑ شامل کریں گے جی دوستوں اب اس کو مچی طرح سے ہلاتے رہیں گے تاکہ چاول ہمارے نیچے نہ لگ جائیں کیونکہ گرانڈ کے چاول ہوتے ہیں یہ بیٹھ جاتے ہیں نیچے جم جاتے ہیں یہ دیکھیں ابھی سے تھوڑا سا یہ بیٹھ کے ہیں نیچے اب اس کو اچھی طرح ہلاتے رہیں گے تو یہ مکس ہو جائیں گے ماشاءاللہ چاول اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں یہاں پر شامل کریں گے چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھی طرح ہلا لیں گے تاکہ چینی اچھی طرح مکس ہو جائے تقریباً دو سے تین مند کے بعد ہم شامل کریں گے دودھ چینی ماشاءاللہ بلکل حال ہو چکے ہیں اور چاول بھی مارے تھوڑے گل گئے ہیں اب اس میں شامل کریں گے دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دودھ کو اچھی طرح مکس کر کے اس کو ہلاتے رہیں گے تاکہ دودھ جو ہے نا وہ اچھی طرح پکے ماشاءاللہ سے دودھ پکنا شروع ہو چکے ہیں خیر میں اس کو ہم پچیس ستیس منٹک تاک کے لئے سلو آگ پر ہلک کم آگ پر پکاتے رہیں گے اور چمچہ ہلاتے رہیں گے ساتھ میں ماشاءاللہ مزید آپ کی یہ بن جائے گی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس میں تھوڑا سے دیکھیں میں نے چمچہ ہلائے نہیں تھا تو وہ بن گئے دھانے سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اس میں ہلاتے میں مچھا مری تو خیر ماشاءاللہ گھاڑی ہو چکی ہے اس کو ہم نے مزید پانچ منٹ کے لئے اور پکانا ہے تاکہ اچھی طرح گھڑی ہو جائے کچھ چیزیں مجھے شامل کرنے تھوڑا سا یہاں پر جائے گا اس طرح مغز اور بادام تھوڑا سا آسوریا خروٹ اور یہ جائے گا ساتھ میں بادام اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ بادام اور جو میں نے یہ باقی چیزیں ڈالی ہیں وہ تھوڑی سوفٹ ہو جائیں اس پر اس میں تھوڑی تھوڑی چیزیں اور ڈال دیتے ہیں تھوڑی میں نے بچائی انگارنش کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہلا دیتے ہیں تھوڑا سا خیر بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس پر پتری تھوڑی سی بن گئی ہے ملائی ٹیپ بن گئی ہے تو اب چولہ بند کر دیں گے اس کو نکالیں گے باہل میں آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں دیکھیں ماشاءاللہ بڑی مزید آخیر بنی ہے ابھی تھوڑا برطن میرے پاس شاٹ ہیں مارکیٹیں کھلیں گے انشاءاللہ میں چین کروں گا اپنے کچھ اور بھی چیزیں میں نے لینی انشاءاللہ وہ بھی آجیں گے ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو میں لکھیں گے فریج میں ماشاءاللہ خیر ہم نے نکال دی باول میں اور یہ تھوڑے سے میرے پاس پڑے ہیں ڈرائی فوڈ جو میرے پاس ہیں وہ ڈال دیتا ہوں میں سائیڈر میں تھوڑے تھوڑے اس کی گانش بھی ہو جائے گی اور خوبصورتی ہو جائے گی اس کی تھوڑی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پہ جائے گا تھوڑا سا یہ بادام ماشاءاللہ مزید آخیر تیار ہو چکی ہے دوستو اپنا بہت سافر خیال رکھیں اور یہ میں اس میں شامل کرتا ہوں تھوڑا سا کندو کشکی ہوگا دو کلر میں ہے میرے پاس خوبرا ایک ایک چمچ یہ جائے گا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو اپنا بہت سافر خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ